اسلام لیکن فرنڈز ورکم بیک تیٹھاپ سمارٹیز ٹراما سیریل صرف تم ہنان اور عبیر کی شادی بے شک خاندانی مجبوری کی وجہ سے ہوئی پھر بھی عبیر کے سارے چاؤ پورے کیے گئے ساری رسمیں کی گئی ہنان نے اپنے ہاتھوں سے عبیر کو کھیڑ بھی کھلائی لیکن اس کے بعد جب عبیر کو کمرے میں لے جایا گیا تو کچھ تیر انتظار کرنے کے بعد وہ چینج کرتے ہوئے سوفے پر سو ہی گئی یہاں پر ہنان بہت پریشان ہے آہر کمرے میں کیسے جاؤں عبیر کو اس کے حق دے پاؤں گا یا نہیں اسی علجن میں وہ گم ہے کیونکہ سارا کو اس نے دیکھا ہے کہ وہ منگنی کی انگوٹھی آج اتار کر آئی تھی اسی لئے وہ اور زیادہ پریشان ہے دادی نے پوتے کو جب اس کشم کش میں دیکھا تو اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہنے لگی ابھی بھی سارا کو یاد کر رہے ہو آپ کو اس سے بھولانا ہوگا آپ کو جلد از جلد اپنی زندگی کے سفر میں قدم رکھنا ہوگا کیونکہ عبیر آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ یہاں پر سارا کے حیالوں میں گم ہیں اب یہاں پر دادی پوتے کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی نکاح بہت مضبوط رشتہ ہے جب دو فریق آپس پر دو لفظ بول لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خود ہی محبت پھر دیتا ہے اب آپ عبیر کے پاس جائیں گے تو آپ کو اس محبت کا احساس ہو جائے گا کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ہی ایسا ہے رشتہ ہی ایسا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کے قریب آ ہی جاتے ہیں یہاں پر دادی نے سمجھایا تو ہنان اپنے کمرے میں جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا اب کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ عبیر سوفے پر سو رہی ہے یہ سب دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا اور پریشان بھی ہو گیا کیا عبیر اسے دل سے قبول نہیں کر پائی اب ساری رات وہ بیٹ سے تیک لگائے اسی طرح تو اس کی رات کسر گئی صبح جب عبیر اٹھی تو عبیر نے اٹھتے ہی اسے سوری کیا آپ کا انتظار نہیں کر پائی مجھے نیند آگئی میں سو گئی تھی اس کے لیے سوری تو اب ہنان بھی کہنے لگا کوئی بات نہیں آئم شور کہ آپ تھکی تھی اس لیے ویٹ نہیں کر سکی لیکن آپ سوفے پر کیوں سو گئی آپ یہاں بیٹ پر سو جاتی میں کہیں اور سو جاتا تو اب عبیر بھی اس کو یاد ہانی کراتے ہوئے کہنے لگی نہیں میری جگہ یہاں پر نہیں ہے ہنان پھر سے شرمندہ ہو گیا کہ اس نے سارا کا تانہ مجھے دے ہی دیا اس لیے وہ چپ کر جاتا ہے اور عبیر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے فریش ہونے چلی جاتی ہے اگلی رات جب آئی تو ہنان کے اسرار پر عبیر بیٹ پر سو گئی اور ہنان پھر سوفے پر سو گیا کیونکہ ابھی تک یہ اپنی اس دواجی تعلق کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے ابھی تک کچھ وقت چاہتے ہیں ابھی تو عبیر آج بیٹ پر سو گئی اور ہنان سوفے پر صبح اٹھ کر ہنان نے عبیر کو نیچے ناشتے کے لیے دے جانا تھا اور اسے کیسے جگہ تھا اس کے پاس پیٹ کیا اس پر ہاتھ رکھا تو عبیر کو ایسے دگا جیسے ہمزہ ہے جیسے کہ ہمزہ کی وجہ سے وہ کافی ڈری ہوئی ہے اس دیے چونگ کر پوراں اٹھ جاتی کیا ہوا کون ہے اب یہاں پر بکھلائی ہوئی اٹھی تو ہنان بھی پریشان ہو گیا لیکن عبیر نے جب اپنے سامنے ہمزہ کی بجائے ہنان کو دیکھا تو جان میں جان آئی اب یہاں پر دونوں پھر سے اپنے رشتے کو ڈسکس کرنے لگے کہ ہمارا رشتہ مجبوری سے جوڑا گیا بہت ہی جلد بازی میں یہ فیصلہ ہوا تب ہی تو میں سمجھ نہیں پایا ہنان کہنے لگا اگر تھوڑا وقت دیا جاتا تو ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے میں آسانی ہوتی لیکن ہاندان والے یہ باتیں نہیں سمجھتے تب ہی تو ہاندانی مجبوریہ نبھاتے نبھاتے عبیر اور ہنان آج اپنے رشتے میں آگے بھٹتے ہوئے بھی ہچ کچاتے ہیں دوسری طرف ہنان کی پریشانی میں تو سارا نے تب اضافہ کیا جب وہ یونیورسٹی گیا اسے پوچھنے لگی اگر میں یہ منگنی توڑ دوں تو کیا آپ میری ہاتھی اپنی بیوی عبیر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اب تو ہنان پر بہت بڑی مشکلان پڑی وہ محبت جس کو شروع سے چاہتا تھا وہ خود باہیں پھلائے اس کے سامنے کھڑی ہے اس کو اپنانا بھی چاہتا ہے لیکن نہیں اپنا سکتا کیونکہ ہاندانی مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں وہ ہمزہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں دو چار لڑکیوں کے ساتھ رشتہ قائم کرے وہ تو اپنے رشتوں میں بہت ہی اماندار ہے ایک کے ساتھ رشتہ قائم کیا تو بس ایک کے ساتھ ہی کرے گا فرنس آپ کو کیا لگتا ہے ہنان اور عبیر ایک دوسرے کو قبول کر پائیں گے یا اس سے پہلے ہی ان کے رشتے میں دڑار آ جائے گی آپ اس پارے میں کیا سوچتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے کہ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل کا نوٹفکیشن ضرور پرس کی تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت احسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ